موسیقی عربی کا مولیم حصہ سوم میں ہمارا 43 سبق جاری ہے جو کہ اس کتاب کا آخری سبق ہے اور اس میں ہم نے مشک نمبر 69 تک مکمل کر لیا تھا اور یاد کر لیں کہ اس سبق میں اعراب الاسم کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا کہ اسم جو ہے وہ مرفوع منصوب اور مجرور کب کب ہوتا ہے اور ان تین میں سے خاص طور پر منصوبات کو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے تو مشک نمبر 60 ہم آج شروع کرتے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ زیل کے جملوں کی تحلیل کرو یعنی grammatical analysis آپ کو سکھا رہے ہیں پہلا جملہ ہے ادبتو ولدی تعدیبن میں نے ادب سکھلایا اپنے لڑکے کو ادب سکھلانا تو پہلی بات نوٹ کریں کہ ادبتو جو ہے یہ ادبا یعدیبو تعدیبن باب تفیل سے حمزہ دالباہ مادے کو استعمال کر کے بنایا گیا ہے اور تو جو ہے بتا رہا ہے کہ باحد متقلم کا یسی ہے ماضی کا تو ادبتو میں نے ادب سکھلایا اور فیل جو ہے اپنے فائل کے ساتھ موجود ہے اور فائل جو ہے وہ تو کی ضمیر مرفوع متصل ضمیر ہے تو ادبتو فیل اور فائل ہو گیا ولدی ولدی جو ہے یہ مضاف اور مضاف علیہ کا مجموعہ ہے اور یعی متقلم مضاف علیہ کے طور پر ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یعی متقلم جب بھی مضاف علیہ بنتی ہے تو وہ اپنے مضاف کے پیش زبر اور زیر کو کھا جاتی ہے یعنی اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ من سے پہلے زیر ہی ہو تو چاہے پیچھے پیش ہو چاہے زبر ہو چاہے زیر ہو تینوں صورتوں میں وہ زیر کی صورت میں ہی آتا ہے تو ولدی جو ہے مضاف مضاف علیہ مفول بھی ہی ہے اور یہاں پر ہم اسے محلن منصوب کہیں گے کیونکہ مفول بھی ہی جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے تعدیباً لفظ جو ہے یہ ادبا یو ادبو فیل کا مصدر ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جب فیل کا مصدر حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے تو وہ مصدر مفول مطلق کہلاتا ہے تو تعدیباً مفول مطلق ہے یہ سب مل کر جملہ فیلیا خبریا ہو گیا تو علمدلہ جی ایک جملے کو ہم نے گرامیٹیکلی انیلائز کر لیا اب چلتے ہیں دوسرے جملے کی طرف وہ ہے دربتو ولدی تعدیباً اب یہاں پر دربتو فیل ہے اور فائل بھی ساتھی ہے کیونکہ تو جو ہے یہ بتا رہے کہ واحد متقلم کا سی ہے اور ضمیر مرفوع متصل ہے میں نے مارا ولدی اسی طرح پیشل جملے کی طرح ولدی یہاں پر مفول بھی ہے مضا مضافل ایک مجموعہ اور تعدیباً مصدر پھر آ رہا ہے منصوب لیکن اب تعدیباً جو ہے یہ دربہ فیل کا مصدر نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم اسے مفول مطلق تو کہنی سکتے لیکن ہے مصدر اور آ رہا ہے حالت نصب میں تو یہ فیل کی وجہ بتانے کے لیے آ رہا ہے تو اس کو ہم مفول لہو یا مفول لی اجلی ہی کہیں گے یعنی میں نے اپنے لڑکے کو مارا کیوں مارا؟ وجہ عدب سکھانے کے لیے تو فیل اپنے فائل مفول ان بھی ہی اور مفول لہو سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا تمبیب دے رہے ہیں کہ لفظ تعدیباً پہلے جملے میں مفول متلق ہے اور دوسرے جملے میں مفول لہو ہے اس کی وجہ اسی سبق کے فکرہ چار اور پانچ میں دیکھو تو میں نے آپ کو بات الحمدللہ سمجھا دی ہے تیسا جملہ ہے مکستو فی مکہ تا شہرن مکستو میں ٹھہرا تو زمیر مرفوع متصل فائل فی مکہ تا جار مجرور متعلق اور شہرن جو ہے منصوب آیا ہے اور اسم ہے اور یہ منصوب اسم بتا رہا ہے فیل کے واقع ہونے کا وقت کہ میں کتنی دیر مکہ میں ٹھہرا تو ایک ماہ میں مکہ میں ٹھہرا تو یہ جو ہے یہ آپ کا مفول فی ہوگا جسے زرف بھی کہا جاتا ہے تو مکستو فی لازم ہے اور اس کے ساتھ فائل کی زمیر لگی ہوئی ہے فی حرف جر ہے مکہ تا مجرور ہے غیر مرصرف ہے اس لیے حالت جری میں اس پر فتح آیا ہے جار مجرور متعلق ہے فیل کے اور شہرن جو ہے زرف زما ہے مفول فی اور یہ بھی فیل سے متعلق ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ زرف اور جار مجرور جو ہیں یہ متعلق ہی ہوتے ہیں فیل اپنے فائل اور متعلقات سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا اگلے جملے کی طرف چلتے ہیں جو کہ جملہ نمبر چار ہے اور یہ ہے جی سر وشارع الجدیدہ سر سارا یسیرو فیل سے فیل امر ہے سر تو چل اور واو جو ہے یہاں پر آتفہ نہیں ہے یہ واو مائیہ کا واو ہے لہٰذا اس کے بعد جو اس منصوب آ رہا ہے وہ اس کے لئے مفول ماہو بنے گا اور الجدید جو ہے وہ اشارعہ کی صفت ہے سر فیل امر حاضر سارا سے مبنی ہے سکون پر اور اس میں ضمیر انتہ مستطر ہے جو اس کا فائل ہے اس لئے اسے محلن مرفوع کہا جائے گا واو حرف معیت ہے اشارع الجدیدہ موصوف اور صفت مل کر مفول ماہو ہے سب مل کر جملہ فیلیا انشائیہ ہوا کیونکہ جس جملے میں فیل امر یا نہیں ہو اسے انشائیہ کہتے ہیں جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کافر کاف کے ذہن میں ہونا چاہیے پانچہ جملہ ہے آدل جائشو زافرن لشکر فتح مندی کی حالت میں لوٹا تو ترجمہ سے بہتر چل رہا ہے کہ زافرن جو ہے یہاں پر حال ہے آدھا فیل ماضی الجائش فائل ہے اور یہ ذلحال بن جائے گا یعنی جس کا حال بیان کیا جائے اسے ذلحال کہتے ہیں یا صاحب الحال کہتے ہیں زافرن جو ہے یہ حال ہے فائل کا اور اس لیے منصوب ہے اور سب مل کر جملہ فیلیا ہو گیا چڑھا جملہ ہے لا تشرب الماء قدرن پانی مت پی اس حالت میں کہ وہ گدلا ہو لا تشرب جو ہے یہ فیل ہے اور فائل اس کے ساتھی ہے کیونکہ نہیں جو ہے فیل چاہے امرو چاہے نہیں اس میں فائل جو ہے وہ ساتھی ہوتا ہے الماء مفولن بھی ہی ہے ذلحال ہے یعنی پانی کا حال بیان کیا جائے گا اور قدرن جو ہے یہ حال ہے مفول کا اس لیے منصوب ہے فیل فائل مفول اور حال مل کر جملہ فیلیا ہوا مزید اس میں ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتوں انہوں نے تو کہہ دیا نا کہ فیل فائل مفول اور حال مل کر جملہ فیلیا ہوا تو عام طور پر جو انیلسز کیا جاتے ہیں اس میں جس کا حال بیان کیا جاتے ہیں جسے ذلحال کہتے ہیں اس طرح گرامیٹیکل انیلسز کیا جاتا ہے کہ لا تشرب فیل اور فائل ہو گیا الماء جو ہے یہ ذلحال ہو گیا اور قدرن حال ہو گیا ذلحال اپنے حال سے مل کر مفول بھی ہو گیا اس لیے کے سی پھر وہ انیلائز کرتے ہیں ساتھوہ جملہ ہے لا تحکم و انت غضبانو تو فیصلہ مت کر حالانکہ تو حسے میں بھرا ہو یعنی جب تو حسے میں بھرا ہو لا تحکم جو ہے فیل نہیں حاضر اس میں ضمیر انتا مستطر ہے جو اس کا فائل ہے اور محلن مرفوع ہے اور یہی فائل ذلحال ہے واؤ یہ واؤ حالیہ کہلاتا ہے انتا ضمیر مرفوع منفصل مبتدہ ہے اور محلن اس کو ہم منصوب قرار دیں گے غضبانو خبر ہے مرفوع ہے مگر خیر منصرف ہے اس لیے اس پہ تنوین نہیں آئی مبتدہ اور خبر مل کر جملہ اسمیاں ہو کر حال ہے فائل کا یہ جملہ اس لیے محلن منصوب سمجھا جائے گا فیل اپنے فائل اور حال سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا آٹھ فا جملہ ہے اشترینہ اشرینا کتابا ہم نے بیس کتابیں خریدی اشترینہ فیل متعدی ہے اور فائل اس کا ساتھی ہے نا کی ضمیر جو ہے ضمیر مرفوع متصلی اس کا فائل ہے اشرینا اسم عدد ہے مفولن بھی ہے اس لیے منصوب ہے اور اس کا نصب جو ہے وہ اینہ سے آیا ہے اور یہ عدد جو ہے یہ ممیز کتابا تمییز ہے اس لیے منصوب ہے فیل فائل و مفولن بھی ہی مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا نامہ جملہ ہے اے عبدالکریم یہ کتاب پڑھو یا حرف ندائے عبد منادہ مضاف ہے اس لیے منصوب ہے الکریم مضافن علیہ مجرور ہے اکرہ فیل عمر حاضر مبنی برسکون اسم زمیر انتہ مستطر ہے جو اس کا فائل ہے اور مرفول محل ہے حاضر اسم شارع مبنی ہے محلن منصوب ہے کیونکہ فیل کا مفولن بھی ہی واقع ہوئے ہے الکتابہ مشارع علیہ وہ بھی منصوب ہے کیونکہ اسم شارع و مشارع علیہ اراب میں یقصان ہوتے ہیں فیل عمر اپنے فائل و مفول کے ساتھ مل کر جملہ انشائیہ ہو کر جواب ہیں ندہ کا ندہ اور جواب مل کر جملہ ندائیہ انشائیہ ہوا اور بریکن میں بتا رہے ہیں کہ جملہ ندائیہ بھی انشائیہ ہوتا ہے تو بڑی آسان سی ترکیب مولوی عبدالستار خان صاحب نے بتائی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طالب علم کے لیے اتنی ترکیب بھی کافی ہے کیونکہ جتنی پری ٹیکنیکل ترکیب میں ہم جاتے ہیں اتنا ہی سٹوئنٹ جو ہے وہ پھر فس جاتا ہے تو یہ بلکل سمبل ترکیب ہے اور میں چاہوں گا کہ بس یہی ترکیب ہمیں فالو کرنی چاہیے مشک نمبر 61 کی طرف آجیں کہ زیل کی عبارت میں ہر قسم کے منصوبات کی تمیز کرو یعنی ہر قسم کے منصوبات کو ہم نے پہچاننا ہے قوم ہے یہاں تک تو پہلے یہاں تک دیکھ لیں اور اس میں بھی تھوڑا تھوڑا کر کے چلتے ہیں لا شیعہ لا حرف ہے اور یہ لا نفی جنس ہے اس لیے کہ آپ دیکھیں شیعہ جو ہے وہ آگے آ رہا ہے مبنی برفتح اور ہم اسے منصوب نہیں کہیں گے اس لیے کہ ان کے نزدیک منصوب جو ہے وہی اسم ہوتا ہے جو مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو تو بہرحال اس کو ہم منصوب ہی کہتے ہیں لیکن یہ گرامر والے جو ہیں یہ اس کو مبنی برفتحہ کہتے ہیں لا شیعہ کوئی چیز زیادہ عزیز نہیں ہے اندل آقلی آقل کے ہاں آقل کے نزدیک تو اندہ ظرف ہے اور ال آقلی مضافن علیہ ہے تو یہ ظرف اور مضافن علیہ مل کر متعلق ہو جائے گا آعزو کے کیونکہ آعزو جو ہے یہ ان آٹھ چیزوں میں سے ہے جن کے متعلق ظرف یا جار مجرور ہوا کرتے ہیں من وطنی ہی اس کے وطن سے اللہزی وہ وطن جو یہ اللہزی جو ہے وطن کی صفت بن کر آرہا ہے تربا تربا یا تربا پرورش پانا وہ وطن اس نے پرورش پائی صغیرن چھوٹا ہوتے ہوئے صغیرن حال ہے جی تربا کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے اس کا فوقع اردی ہی ظرف فوقع ہو گیا اور اردی ہی مضاف پھر مضافلہ ملکر مضافلہ بن گیا وطاحت سمائی ہی اور تاحتہ بھی ظرف ہے اور سمائی ہی اسی طرح مضافن علے تاحتہ کے لیے اور پھر آگے ہاں کی ضمیر جو ہے وہ مضافن علے ہے وطن اور سمائی ہی پورا کا پورا جو ہے پھر مضافن علی بن جائے گا تاحتہ کے لیے اور کچھ تجمع یوں کریں گے اکیل منت کے نزدیک کوئی چیز اس کے اپنے وطن سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جس کی زمین کے اوپر اور جس کے آسمان کے نیچے صغیرن چھوٹا ہوتے ہوئے اس نے پرورش پائی اس کے بعد آگے آرہا ہے جی وَن تَفَعَ زَمَنًا بِنَبَاتِهِ وَحَيَوَانِهِ ان تَفَعَ يَن تَفِعُ فائدہ اٹھانا اور اس نے فائدہ اٹھایا زمنا یہ مفول فی ہے زرف ہے ایک زمانہ بِنَبَاتِهِ اس کی نباتات کے ساتھ اور وَحَيَوَانِهِ اور اس کے حوانات کے ساتھ وَعَاشَ فِيهِ اور اس نے زندگی گزاری اس میں آنسن اتمنان کی حالت میں تو آنسن حال ہے وَأَحْلَهُ اور اس کے گھر والوں نے اَحْلَهُ جو ہے یہ مفول مَأَحُو ہو سکتا ہے اور وَاو جو ہے اس کو پھر ہم وَاو مَائیت قرار دیں گے وَأَشِیرَتَهُ اور اس کے خاندان والوں نے اور یہاں پر اَشیرَح کا لفظ جو ہے یہ بھی مفول مَأَحُو کے طور پر منصوب ہے اس کا محورت ہے جو ماں ہم کریں گے اور اس میں اپنے گھر والوں اور کمبے والوں سمیت اتمنان کی حالت میں زندگی بسر کی لَمْ يَعْلِفْ إِلَّا مَآَحَدَهُ وہ مانوس نہیں ہوا إِلَّا مَگر مَآحَدَهُ سوائے اس کے مقامات کے یعنی یہاں پر ہم کہیں گے کہ وہ صرف اسی کے مقامات سے مانوس ہوا وَلَمْ يَرِدْ إِلَّا مَوَارِدَهُ وَرَدَ يَرِدُ اس کے مانا ہوتے ہیں وَارِدْ هُوْنَا وَلَمْ يَرِدْ اور وہ وارِدْ نہ ہوا إِلَّا مَوَارِدَهُ سوائے اس کے چشموں کے یعنی اسی کے چشموں پر وارد ہوا تو یہاں پر یہ حسر کے لیے اللہ آئے آئے ذہن میں رکھے گا نَظَرَا قَبْلَا كُلَّ شَئِنْ شَكْلَهُ اس نے دیکھا ہر چیز سے پہلے اس کی شکل کو شکلہ ہو جو ہے یہ مفہول بھی ہی ہو جائے گا اور قبلہ جو ہے یہ ظرف کی صورت میں آپ کے سامنے آگیا فَسَادَفَ حُبُّهُ قَلْبًا خَالِيَنْ فَتَمَكَّنَ مِنْهُ فَا یہاں پر ہم سب بھی اقرار دیں گے اس لیے سَادَفَ حُبُّهُ اس کی محبت نے پالیا کیا پالیا قَلْبًا خَالِيَنْ ایک خالی دِل فَتَمَكَّنَ مِنْهُ اور وہ غالب ہو گیا یعنی کون غالب ہو گیا محبت غالب ہو گی تو ہم ترجمہ کریں گے اور وہ غالب ہو گئی مِنْهُ اس پر الانسان جو ہے یہ فائل ہے اس لیے مرفو پڑھ رہا ہوں میں ایشن جو ہے یہ آشا یعیشو کے لیے مفہول مطلق بناوں گا کیونکہ اسی فیل کا مصدر ہے انسان آرام کی زندگی بسر نہیں کر سکتا وَلَا يَسْعَدُوا سَعَادَتًا تَعَامَتًا اِلَّا اِذَا أَسْبَحَا أَحْلُ بِلَادِهِ عَارِفِينَ لِحُقُوكِهِمْ وَوَاجِبَاتِهِمْ اور نہ ہی وہ مکمل خوش نصیبی خوشحالی حاصل کر سکتا ہے یعنی یہاں پر يَسْعَدُوا کیلئے سَعَادَتًا جو ہے وہ مفہول مطلق کے طور پر استعمال ہوئے اور تعمتا جو ہے اس کی صفت بن کر آیا ہے اِلَّا سوائے اس کے کہ اِذَا أَسْبَحَا أَحْلُ بِلَادِهِ عَارِفِينَ اب یہاں پر عارفینہ جو ہے یہ اصبحہ جو فعل ناکس ہے اس کی خبر کے طور پر استعمال ہوئے اس لئے منصوب ہے اپنے حقوق کے لئے اور اپنے فرائض کے لئے یعنی انسان وہ کہہ رہے ہیں کہ آرام کی زندگی نہیں بسر کر سکتا اور نہ مکمل طور پر خوشحالی حاصل کر سکتا ہے مگر اسی صورت میں جب اس کے ملک والے اپنے حقوق اور فرائض سے خوب واقف ہو جائیں وَأَمْسَلْ عِلْمُ بَيْنَهُمْ عَرْفَعَ الْأَشْيَاءِ قیمتًا وَأَعَزَّحَ مَطْلُوبًا اور علم ہو جائے یہاں پر عمسہ جو ہے سمپل ہو جانے کے معنی میں استعمال ہوئے ہے فعل ناکس ہے وَأَمْسَلْ عِلْمُ بَيْنَهُمْ عَرْفَعَ الْأَشْيَاءِ یہ بینہ جو ہے ظرف ہے اور فعل کے متعلق ہو جائے گا اور عرفہ جو ہے یہ ہے خبر عمسہ فعل ناکس کی عرفہ الْأَشْيَاءِ یعنی علم ہو جائے ان کے درمیان سب سے قیمتی چیز قیمتًا قیمت کے لحاظ سے یہ تمیز ہے وَأَعَزَّحَ مَطْلُوبًا اور مطلوبًا یعنی طلب کے لحاظ سے سب سے عزیز ہو جائے گویا کوئی بامحورات ہے جمعہ کچھ یوں بنے گا کہ ان کی نظر میں علم ہی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہو جائے اور عزیز ترین مقصد ہو جائے فَيَا طَالِبَ الشَّرَفِي پس اے عزت کے طالب یہاں پر طالبہ جو ہے یہ منصوب ہے منادہ ہونے کی وجہ سے منادہ مضاف ہونے کی وجہ سے جان میں رکھے گا احبب تو محبت کر وطنہ کا اپنے وطن سے حبن یہ مفو المطلق ہے اس لئے منصوب آیا ہے وَسُنْهُ اور حفاظت کر اس کی سونن رِعَایَةً لِحَقِّهِ سونن جو ہے یہ مفو المطلق کے طور پر استعمال ہوئے یعنی اس کی خوب حفاظت کر فَإِنَّا اس لئے کہ حُبُّ الْوَطْنِي وطن کی محبت مِن حَمِيدِ الْخِسَالِي خِسَالِ حَمِيدَا میں سے ہے بلکہ معاقیلہ بلکہ جیسا کہا گیا ہے حُبُّ الْوَطْنِي مِنَ الْإِمَانِ کہ وطن کی محبت جو ہے یہ ایمان میں سے ہے تو بہت مشکل پیراگراف تھا جی جسے ہم نے کوشش کیا ہے کہ ہم اس کے جو منصوبات ہیں ان کو پہچانے اور جتنا پہچان لیا میرا خیال ہے ہمارے لیے خافی ہے چلتے ہیں جی اگلی ایکسرسائز کی طرف اور مشرق نمبر باسٹھ جو ہے یہ مِنِ الْقُرْآن ہے اور بس یہ کہا گیا ہے کہ ہر قسم کے منصوبات کو پہچانو تو پہلا جملہ ہے جی اِنَّا فَتَحْنَا لَقَ فَتْحَمْ مُبِينَا تو فتحن جو ہے فتحا یفتہو سے ہی آئے تو مفول مطلق ہے اور مبینا جو ہے یہ صفت ہے فتحن کی اور قرآن کی آیات ہیں تو ان کا ترجمہ آپ کو قرآن میں مل سکتا ہے میں بھی اس کا ہلکا سا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ہم نے تمہیں کھلی فتح عطا کر دی وَذْكُرْ اسمہ ربی کا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلَ وَذْكُرْ اور لفظی ترجمہ ہوگا تو ذکر کر اسمہ ربی کا اپنے رب کے نام کا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلَ اور تبتیلہ جو ہے یہ مفول مطلق کے طور پر آیا ہے تبتل کے لیے اور اس کا ترجمہ ہوگا اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو تیسر جملہ ہے وَرَتْلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ ترتیلہ جو ہے یہ رتل جو ہے فیلِ عمر اس کا ہی مستر ہے یعنی رتلا رتلو ترتیلن تو مفول مطلق قرار دیا جائے گا اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو چوتھا جملہ ہے يَا أَيُّهَ الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلَ تو انہوں نے جو کلر کر دی ہیں تو ہمیں کلر میں سب یعنی ریڈ کلر کو جو ہے وہ منصوبات کے اعتبار سے پہچاننا ہے تو ذرا دوبارہ آئیں پہلے جملے کی طرف فتحن مبینن میں فتحن مفول مطلق ہے مبینن جو ہے یہ صفت ہے فتحن کی اور اسمہ ربی کا جو ہے یہ مزا مزافل ہے مل کر یہ مفولن بھی ہی بن جائے گا اور القرآن مفولن بھی ہی ہے تیسے جملے میں اور ترتیلن جو ہے مفول مطلق ہے يَا أَيُّهَ الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ اللَّيْلَ جو ہے یہ ظرف ہے یعنی مفول فی ہے اور اِلَّا قَلِيلَ قَلِيلًا جو ہے یہ آپ کا مستثنہ ہے تو ترجمہ ہوگا ہے اس چوتھے جملے کا اے چادر اڑنے والے تھوڑی رات کے سوا پوری رات اللہ کی یاد میں گزارو پانچمہ جملہ ہے وَضْقُرِ اسمہ ربی کا بُکْرَتَوْ وَأَسِيلَ اسمہ ربی کا مفولن بھی ہی ہو گیا اب ریٹکل نہیں یہاں پر کیا لیکن ہم منصوب ہونے کے ناتے اس کو ذکر کر دیتے ہیں بُکْرَتَن وَأَسِيلَن جو ہیں یہ دونوں مفول فی یعنی ظرف ہیں اور اپنے رب کے نام کو یاد کرو صبح اور شام چھتا جملہ ہے وَمِنَ الْلَيْلِ فَسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا لَيْلًا منصوب ہے مفول فی ہونے کے ناتے ظرف ہونے کے ناتے اور طویلن جو ہے لیلن کی صفت ہے اور ترجمہ ہوگا اور رات میں سے اسے سجدہ کرو اور اس کی تصویح ساتھا جملہ ہے قَالُوا لَبِثْنَ يَوْمًا اَوْ بَعْدَ يَوْم انہوں نے کہا لَبِثْنَا ہم ٹھہرے یومن ایک دن تو یومن یہاں پر ظرف یا مفول فی کی طور پر آیا ہے اَوْ بَعْدَ يَوْمْ یا دن کا بعض حصہ کچھ حصہ آٹھا جملہ ہے وَجَاؤُوا اَبَاہُمْ اِشَاعِن يَبْكُون وَجَاؤُوا فیل اور فائل ہو گیا اَبَاہُمْ مَفْولُن بھی ہو گیا اِشَاعَن جو ہے مفول فی ہو گیا شام کے وقت اور یبکونہ جو ہے یہ حال کے طور پر استعمال ہوئے جس میں باؤ جو ہے ان کے مطابق وہ اس کا فائل ہے اور یہی رابط ہے ناما جملہ ہے اُحِلَّ لَكُمْ سَيْدُ الْبَحْرِ وَتَعَامُهُ مَتَعَلَّكُمْ مَتَعَن جو ہے یہ مفول لَهُ یعنی مفول لِعَجْلِ ہی ہے یعنی اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے تمہارے فائدے کے دس فان جملہ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ اِبْتِغَاعَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيطًا مِنْ أَنفُسِهِمْ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اَمْوَالَهُمْ اپنے مالوں کو اَمْوَالَهُمْ مَفْولٌ بھی ہی ہے اِبْتِغَاعَ یہ ہے مفول لَهُ کی ایگزمپل یعنی چاہنے کے لیے اللَّهِ کی رضا وَتَثْبِيطًا مضبوطی کے لیے مِنْ أَنفُسِهِمْ اپنی جانوں کے اپنے نفسوں کی گیارمہ جملہ ہے فَأَتْبَعَهُمْ پَسْ پیرْوِی کی ان کی فِرْعَونُ فِرْعَونَ وَجُنُودُهُ اور اس کے لشکروں نے تو یہاں پر جنودُهُ جو ہے یہ تو سمپل ماتوف ہے فیرعون پر اس کا اتفور ہے بہین یہ مفعول لہو ہے سرکشی کی وجہ سے وَعَدْوَنْ اور دُشْمَنِی کی وجہ سے باروہ جملہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہوتے ہوئے تو رحمت جو ہے یہاں پر حل کے طور پر استعمال ہوگا تیرہ جملہ ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِیرَنْ وَنَزِیرَا تو ہم نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا ہوتے ہوئے اور خبردار کرنے والا ہوتے ہوئے تو دونوں حال کے طور پر منصوب ہے چواتھو جملہ ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَاعَنْ مُبَارَكًا اور ہم نے نازل کی آسمان سے مَاعَنْ مَفْحُولُنْ بِحِی ہے مبارکن صفت ہے مَاعَنْ کی اس لیے منصوب ہے فَأَمْبَتْنَا بِحِی اور اُگایہ ہم نے اس کے ذریعے جناتن باغات اور یہ مفرون بیہی کے طور پر منصوب ہے وَحَبَّ الْحَسِیدْ اور حبہ جو ہے یہ بھی منصوب ہے مفرون بیہی کے طور پر وَنَخْلَا یہ عطف ہے اسی پر حب پر یا حب کو جنات پر عطف کر دیں اور پھر نخل کو بھی جنات پر عطف کر دیں باسکاتن جو ہے یہ حال ہے اَنْ نَخْلَ کا اور لَهَا تَلْعُنْ نَدِيدٌ رِزْقًا جو ہے یہ مَفْحُولُ لَهُو ہے یعنی رِزْقًا لِلْعِبَاد بندوں کے لیے بطور رِزْق یعنی بندوں کی روزی کے لیے پندما جملہ ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُو جَنَّتًا وَحَرِيرًا وَجَزَاهُمْ اور وہ بدلہ دے گا انہیں بِمَا صَبَرُو ان کے صبر کی وجہ سے کیا بدلہ دے گا جَنَّتًا وَحَرِيرًا تو جَنَّتًا وَحَرِيرًا جو ہے یہ مفعول بھی ہی ہیں مُتَّقِعِنَا یہ حال ہے جی وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے فیہا اس جنت میں علالعرائی کی تختوں پر لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا نہیں دیکھیں گے اس میں وہ شمساً دھوپ مفعول بھی ہی وَلَا زَمْحَرِيرًا اور زمحریرہ جو ہے یہ عطف ہے شمس پر اس لیے منصوب ہے سولہ جملہ ہے وَلَا تَمْشِفِ الْأَرْضِ مَرَحَن اور تُو مَتْ چَلْ زمین میں مرحن اکڑتے ہوئے یعنی یہاں پر حال ہے مرحن اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُحَ الْجِبَالَ تُولَن اور تَبْلُحَ الْجِبَالَ الْجِبَالَ جو ہے مفلن بھی ہی ہے اور تولن جو ہے یہ تمیز کے طور پر منصوب ہے اور ترجمہ ہوگا ہے اور تُو زمین پر اکڑ کر نہ چلا کر تُو نہ تو زمین کو کبھی پھار سکتا ہے اور نہ پہاڑ کی بلندی کو کبھی پہنچ سکتا ہے یہ پھر باہ مہاورہ ترجمہ ہو جائے گا ستما جملہ ہے نی رآئیتو اہدہ اشرا کوکبن کوکبن جو ہے تمیز کے طور پر ہے اہدہ اشرا کی رآئیتو فیل اور فائل ہو گیا اور اہدہ اشرا مفہولون بھی ہی ہے اور کوکبن تمیز ہے سورہ یوسف میں حضر یوسف علیہ السلام فرمایا کہ بے شک میں نے دیکھا گیارہ ستاروں کو اٹھارہ جملہ ہے فن فجرت من حسناتہ اشراتہ اینن پس پھوٹ نکلے اس پتھر میں سے بارہ اور اینن جو ہے تمیز ہے یعنی چشمیں اس بارہ عدد کے بھام کو دور کرنے کے لیے لائیا گیا انیسوہ جملہ ہے لیلتن یہاں پر تمیز ہے ثلاثینہ کی اور ثلاثینہ جو ہے یہ منصوب ہے مفہولن بھی ہی ہونے کی وجہ سے اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا بیسوہ جملہ ہے حافظن یہاں پر تمیز ہے خیرن اسم تفضیل کی اسے آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اکیسوہ جملہ ہے بہت بڑی ہے وہ ناپسندیدگی کے لحاظ سے مکتن جو ہے تمیز کے طور پر آیا ہے اللہ کے ہاں کہ تم کہو جو تم کرو نہیں بائیسوہ جملہ ہے اسحاب الیمینی جو ہے یہ مزاف مزافلہ ہوکر مستثنہ ہے یعنی ترجمہ ہوگا ہے اس بائیسوہ جملے کا دائیں ہاتھ والوں کے سوا ہر ایک شخص اپنے آمال کا گروی ہے تیسوہ جملہ ہے نہیں دیا گیا تمہیں علم سے مگر تھوڑا تو قلیلا جو ہے یہ مستثنہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے چوبیسوہ جملہ ہے اب یہاں پر قلیلن آیا ہے تو یہ چونکہ جملہ منفی تھا تو اس لیے قلیل کا اعراب جو ہے وہ موقع کی مناسبت سے آیا ہے اور ترجمہ ہوگا انہیں نہیں جانتے ہیں مگر کم لوگ پچیسوہ جملہ ہے اب یہاں پر احسان جو ہے اللہ کے بعد جو آ رہا ہے یہ اعراب کے مطابق مرفوع آیا ہے کیونکہ یہاں پر مستثنہ منہو بھی مذکور نہیں ہے اور کلام بھی موجب نہیں ہے ترجمہ ہوگا پچیسوہ جملے کا کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہے چھپیسوہ جملہ ہے نہیں ہے یہ مگر کچھ نام جنہیں رکھ لیا ہے تم نے اور تمہارے آباؤ اجداد نے تو یہاں پر یہ اللہ کے بعد جو اس مرفوع آیا ہے یہ مستثنہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ حسر کے لیے اللہ یہاں پر استعمال ہوا ہے ستائیسوہ جملہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ الہ جو ہے یہاں پر مبنی برفتح ہے کیونکہ لا نفی جنس کے بعد آیا ہے اور اللہ جو ہے یہ غیر کے معنی میں ہے یعنی لا الہ غیر اللہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اٹھائیسوہ جملہ ہے لا خیرہ فی کثیرم من نجواہم لا خیرہ خیرہ جو ہے پھر یہ مبنی برفتح ہے گرامر مالوں کے نزدیک اور ہمارے نزدیک لا نفی جنس کا اسم جو ہے منصوب ہوتا ہے تو پہلے یہ فرق میں آپ کو کلیر کر چکا ہوں اور اٹھائیسوہ جملہ کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے اٹھائیسوہ جملہ ہے فلا رفصہ ولا فسوکہ ولا جدال فی الحج یہ بالکل لا نفی جنس ہے اس کا اسم پھر مبنی برفتح استعمال ہو رہا ہے رفصہ اور فسوکہ عطف رفصہ پر ہی ہے اور جدال کا عطف بھی رفصہ پر ہی ہے اور ترجمہ ہوگا کہ حج کے دنوں میں نہ ہم بستری ہے نہ گالی گلوچ ہے اور نہ لڑائی جھگرا تیسوہ جملہ ہے لا اقراح فی الدینی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے تو اقراحہ کی نسب جو ہے نسب نہیں ہے بلکہ ان کے مطابق یہ مبنی برفتح ہے ہمارے نزدیک کے لا نفی جنس کا اسم ہے اور منصوب ہے اکتیسوہ جملہ ہے یا آدم ام بئہم بی اسمائہم یہاں پر یا حرف ندہ ہے اور آدم جو ہے منادہ اور چونکہ مفرد آیا ہے تو اس لیے مبنی بر زمہ استعمال ہوگا اے آدم تو خبر دے انہیں ان کے ناموں کی یعنی ان کے ناموں کے بارے میں بتلا بتیسوہ جملہ ہے یا بنی اسرائیلہ یہاں پر یا حرف ندہ ہے اور بنی جو ہے منادہ مضاف ہے اس لیے منصوب ہے اسرائیلہ مضافن علیہ ہے اور اذکرو تم یاد کرو نعمتی میری نعمت کو اور نعمتی یہاں پر مفرون بھی ہی ہونے کی جیسے نصب ہے منصوب ہے اور آگے اللہ تی انمتو لیکم وہ نعمت جو میں نے انہام کی تم پر تیتیسوہ جملہ ہے یاہی اللہزین آمنود خلو فی السلمی کافتن اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں کافتن پورے کے پورے کافتن جو ہے حال کے طور پر استعمال ہوئے چوتیسوہ جملہ ہے قل اللہ همہ مالک الملکی یہ مالک الملکی جو ہے یہ مالک کا منادہ مضاف ہے اس لئے منصوب ہے اور تی الملکہ منتشاؤ تو دیتا ہے باشاہ جس کو چاہتا ہے وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمْ مِنْتَشَاؤ اور چھین لیتا ہے باشاہ جس سے تو چاہتا ہے پینتیسوہ جملہ ہے ربی اخفر ورحم ربی جو ہے یا ربی تھا ربی جو ہے منادہ مضاف ہے اس لئے منصوب ہم اسے کہیں گے چھتیسوہ جملہ ہے ربنا لَا تُوَاخِذْنَا اِنَّسِيْنَا اَوْ اَخْتَعْنَا ربنا یہ اصل میں یا ربنا تھا تو ربا جو ہے یہ منصوب منادہ مضاف ہونے کی وجہ سے ہے سہتیسوہ جملہ ہے اِنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ اِنَّا کی وجہ سے رحمہ جو لفظ ہے یہ مضاف ہے اور اور منصوب ہے اصل منصوب پہچان رہے ہیں تو منصوب اِنَّا کی وجہ سے اور مضاف ہے اس لئے اس میں نہ تو تنوین آئی ہے اور نہ لفلام آیا ہے بے شک اللہ کی رحمت احسان کی روش اختیار کرنے والوں سے قریب ہے اٹھتیسوہ جملہ ہے اِنَّا لَقَ فِي النَّهَارِ سَبْحَنْ طَوِيلَ سَبْحَنْ طَوِيلَ جو ہے یہ اِنَّا کا اسم ہے موخر ہے اس وجہ سے منصوب ہے اور طویلاً جو ہے سبھن کی صفت کے طور پر استعمال ہوگا ہے اور ترجمہ ہوگا ہے اس کا اٹھتیسوہ جملہ کا بے شک تیرے لئے دن میں بہت مشاغل ہیں اور آخری جملہ جی اس ایکسرسائز کا اِنَّا کا اسم ہونے کی وجہ سے المبزیرینہ منصوب ہے اور اخوانہ منصوب ہے کانہ کی خبر ہونے کی وجہ سے بے شک فضول خرج جو ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں تو الحمدلہ قرآن مجید سے ہمیں کم از کم اب کچھ نہ کچھ پہچاننا جو ہے وہ آ رہا ہے الحمدللہ لہے جی مشک نمبر تریسٹھ شروع ہو رہی ہے ایک خط ہے اور کتاب کا چونکہ آخری سبق ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہر حصے کے آخر میں ایک خط لکھا جاتا ہے اور طالب علم کی طرف سے اپنے والد کو ہوتا ہے یا والدہ کو ہوتا ہے بہر دیکھتے ہیں جی یہاں پر یہ خط کس کو لکھا جا رہا ہے تو مشک نمبر تریسٹھ مکتوبن ایک خط من تلمیزن ایک شاگرد کی طرف سے الہ امی ہی اپنے چچا کو تو اپنے چچا کو خط لکھ رہا ہے کہ امی المحترمہ میرے محترم چچا السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ بعد اہدائی تحییت السلامی معال اکرامی ابدی لحضرتکا ما یتما انو بھی قلبو کا اب یہاں پر حرکات بھی ہم نے خود ہی لگانی ہے تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہوگی جی تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کو کرتے ہیں سلام کا توفہ سلام کا حدیعہ عدب و تعظیم کے ساتھ پیش کرنے کے بعد میں ظاہر کرتا ہوں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں ظاہر کرتا ہوں وہ بات جو آپ کے دل کو مطمئن کر دے گی وعبشی روکا اور میں خوشخبری سناتا ہوں آپ کو بشارتا یہ مفہول مطلع کے طور پر آیا ہے ایسی خوشخبری یا سر روکا جو خوش کر دے گی آپ کو وَيَسُرُّ اور خوش کر دے گی وَالِدَيَّ الْمُعَزِّمَيْنِي میرے والدین کو یہاں پر والدیہ جو ہے یہ منصوب ہے مفہولن بھی ہونے کی وجہ سے اَدَامَكَمُ اللَّهُ مَسْرُّ رِيْنَا مَسْرُّ رِيْنَا حَالَيْا اللہ دائم رکھے آپ سب کو خوشی کی حالت میں اب وہ کیا بات ہے وحیہ اور وہ بات یہ ہے کہ اَنِّي بِحَوْلِ اللَّهِ اللہ کی مدد کے ساتھ میں وَا كَرَمِهِ اور اس کے کرم کے ساتھ اَتْمَمْتُ مکمل کر لیا ہے میں نے الْجُزْءَ الثالِسَة تیسرا جُزْو مِنْ کِتَابِ تَسْحِيلِ الْعَدَبِ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ اس کتاب کا نام ہے اس کا تیسا حصہ میں نے مکمل کر لیا ہے فَأَحْمَدُ اللَّهَ میں اللہ کی حمد کرتا ہوں اس میں اللہ جو ہے مفہولن بھی کی طور پر منصوب ہے حمدن یہ مفہول مطلق کے طور پر منصوب ہے کثیرا یہ مفہول مطلق کی صفت کے طور پر منصوب ہے وَأَشْكُرُهُ اور میں شکر ادا کرتا ہوں اس کا شکرن جمیلا شکرن مفہول مطلق کے طور پر منصوب ہے اور جمیلا صفت ہے شکرن کی اس لئے منصوب ہے اللہ کس چیز پر مَا مَنَّا عَلَيَّ جو احسان کیا اس نے مجھ پر بالعلمی علم کے ساتھ ول فہمی اور فہم کے ساتھ یعنی اس بنا پہ کہ اس نے علم اور سمجھ کی نعمت سے مجھے ممنون کیا یا امی اے چچا جان انی ما نسیتو بے شک میں نہیں بھولا ولن انسا اور ہرگز نہیں بھولوں گا ذالک الوقتا اس وقت کو یہ مفہول بھی ہی ہے اس لیے منصوب ہے حینہ جب یہ ظرف کے طور پر منصوب ہے دخلتو میں داخل ہوا المدرستہ سکول میں یہ المدرستہ مفہول بھی کی طور پر منصوب ہے طلباً حاصل کرنے کے لیے یہ مفہول لہو کی طور پر منصوب ہے لِلعلمی علم کی ورغبتاً اور شوق کی وجہ سے یعنی علم کی طلب کی وجہ سے اور شوق کی وجہ سے فِلْعُلُومِ الْعَرَبِيَّتِ عَرَبِي عُلُومِ میں یعنی علم کی طلب کی وجہ سے اور عربی علوم میں شوق کی وجہ سے مدرستہ میں داخل ہوا وَقُنْتُ جَاهِلًا مُطْلَقًا اور میں مطلق جاہل تھا یہاں پر جاہلاً جو ہے وہ کانا کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے اور مطلقاً جو ہے وہ جاہل کی صفت کی طور پر استعمال ہے اور میں مکمل طور پر جاہل تھا اَنِ الْلِسَانِ الْعَرَبِيِّ عَرَبِي زُبَانِسَي وَقَانَ حَدَّسَنِي بَعْدُ تُلَّابِي اور بعض طلبہ نے مجھے بتایا تھا کیا کہ اَنَّ الْعَرَبِيَّةِ اَنَّا کے اسم ہونے کی وجہ سے عربیہ جو ہے یہ منصوب ہے کہ عربی اَسْعَبُ الْلِسَانِي مشکل ترین زُبان ہے تعلومن سیکھنے کے لحاظ سے وَتَعْلِيمًا اور سکھانے کے لحاظ سے فَلَمَّا عَتَعِتَ بِي پس جب آپ لائے مجھے اندل مدیری پرنسپل کے پاس اندہ زرف کے طور پر منصوب ہے وَأَوْقَفْتَنِي اَوْقَفَ يُوْقِفُ کھڑا کرنا اور آپ نے کھڑا کر دیا مجھے امامہو ان کے سامنے یہاں پر امامہ جو ہے زرف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے دُحِشْتُ میں دہشت زدہ ہو گیا دَحْشَتَن یہ مفہ المطلق کے طور پر ہے منصوب وَأَقُمْتُو اور میں کھڑا ہوا متحیرن حیران ہوتے ہوئے متوحشن یعنی ترجمہ ہوگا اور میں کھڑا ہو گیا حیران ہو کر یعنی اس حالت میں حرز زدہ ہو کر اور وحشت زدہ ہو کر کھڑا رہا فِي بَدْ الْأَمْرِ شروع میں فِي بَدْ الْأَمْرِ شروع میں وَقَادَ قَلْبِي يَنْ سَرِفُ عَنِ الْمَدْرَسَتِي جُبْنًا وَخَوْفًا اور قریب تھا کہ میرا دل پھر جائے عَنِ الْمَدْرَسَتِي سکول سے پھر جائے جُبْنًا بُسْدلی کی وجہ سے وَخَوْفًا اور خوف کی وجہ سے حیثو جہاں پر لا صدیقہ لی نہ میرا کوئی دوست ہے ولا انیسہ اور نہ واقف یہاں پر لا صدیقہ صدیقہ جو منصوب ہے یہ لا نفی جنس کی وجہ سے یعنی پھر میں جو بار بار وہی کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ منصوب ہے لیکن گرامر والوں کے نزدیک جو ہے یہ مبنی بر فتح ہوتا ہے فَعَرَفْتَا یا امی پس آپ نے پہچان لیا اے میرے چچا جان بلکہ اشفو کا اے میرے مہربان چچا جان آپ نے پہچان لیا مِن بَشَرَتِي میرے چہرے سے آپ نے پہچان لیا حدیث القلبی دل کا حال دل کی بات اور یہ مفہولن بھی کے طور پر منصوب ہے وَتَوَجَّهْتَ اور آپ نے توجہ کی الٰہ تَوَجُّحَ الرَّحْمَتِي مِہربانی وَشَّفَقَتِي اور شفقت کی توجہ یعنی با محورہ ترجمہ ہوگا کہ اس وقت اے مہربان چچا آپ نے میرے چہرے سے میرے دل کی بات سمجھ لی اور مہربانی اور شفقت کی توجہ سے میری طرف متوجہ ہوئے وَتَحَدَّثْتَنِ بِالْلُطْفِ تَسْلِيَةً تَسْلِيَةً ہوتا ہے تسلی دینا اور آپ نے مجھ سے گفتگو کی نرمی کے ساتھ تسلی دینے کے لیے لِقَلْبِ میرے دل کو وَدَفْن اور دور کرنے کے لیے لِخَوْفِ میرے خوف کو یعنی اور میرے دل کو تسلی دینے اور میرا خوف دور کرنے کی غر سے مجھ سے گفتگو کرنے لگے فَتَشَجَّعَ بِقَلَامِكَ جَعْشِ جَعْشُن کہتے ہیں دل کو جَعْشِ میرا دل پس میرا دل دلیر ہو گیا تشجعہ دلیر ہو جانا بِقَلَامِكَ آپ کی باتوں سے آپ کے کلام سے میرا دل دلیر ہو گیا وَن دَفْن آ تَحَيُّرِ وَوَحْشَتِ اور دور ہو گئی میری وحشت اور میری حیرت اور میری حیرت اور میری وحشت جو ہے وہ دور ہو گئی یعنی چلی گئی یا جاتی رہی فَبَادَ ذَالِقَ اور اس کے بعد لَا تَفَا بِيَلْ مُدِیرُ لَا تَفَا يُلَاطِفُ مہربانی سے پیش آنا میرے ساتھ پریسپل جو ہیں وہ مہربانی سے پیش آئے مُلَا تَفَتَلْ وَالِدِ وَالِد کی طرح پیش آنا تو یہ مفول مطلع کے طور پر استعمال ہوئے وَأَزَالَ عَنْ قَلْبِ الرَّوْعَ اور میرے دل سے خوف کو دور کر دیا فَسَمَمْتُ عَزْمِي سَمَّا یا سَمْمُ یعنی سَمَّمَا یا سَمَّمَا کی معنی ہوتے ہیں پختہ ارادہ کرنا فَسَمَمْتُ تو میں نے پختہ ارادہ کیا عَزْمِي عَلَا تَحْسِيلِ الْعَرَبِي عَرَبِي حاصل کرنے پر ثِقَتًا باللہی اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے وَتَوَكُلًا عَلَيْهِ اور اس پر توقل کرتے ہوئے یعنی سکتن اور توقل جو ہے یہ حال کے طور پر منصوب ہیں فَبَدَعْتُ الْجُزْءَ الْأَوَّلَ اور میں نے شروع کیا پہلا جز منل کتاب المشاری علیہی اور میں نے شروع کیا پہلا جز و مذکورہ کتاب میں سے فَبَادَا قَلِينًا پھر تھوڑے دیر بعد اِمْتَلَعَا صَدْرِي میرا دل بھر گیا فرحن خوشی سے وَشَوْقًا اور شوق سے حَيْسُ عَلِمْتُ جَبْ میں نے جانا اَنَّا کے تَعَلُّمَ الْعَرَبِي عَرَبِي سِيخْنَا لَيْسَا صَعَبًا مشکل نہیں ہے یہاں پر صعبًا جو ہے لَيْسَا کی خبر کے طور پر منصوب ہے كَمَا يَزُنُّ بَعْدُ تُلَّابِ جیسا کہ بعض طلبہ گمان کرتے ہیں وَأَقْبَلْتُو اور میں متوجہ ہو گیا عَلَى حِفْزِدْ دُرُوسِ سَبَقْ يَا أَسْبَاقْ يَادْ کرنے پر اِقْبَالَ الزَّمْعَانِ عَلَلْمَائِ یہ اقبال کی جو نصب ہے وہ اَقْبَلَا يُقْبِلُ کے مفہول مطلق کی وجہ سے ہے اور تجمع ہو گئے جیسے پیاسا پانی پر یعنی میں اصباق یاد کرنے پر اس طرح متوجہ ہو گیا جیسے پیاسا پانی پر متوجہ ہوتا ہے یعنی اس طرح گرہ جیسے پیاسا پانی پر گرتا ہے وَبَزَلْتُ قُلَّ جَهْدِ اور میں نے پوری محنت کی پوری کوشش کی فی تحصیل العلمی علم حاصل کرنے میں سباہن ومسان صبح اور شام یہ ظرف یا مفہول فی کی طور پر منصوب ہیں لِأَنِّ اس لیے کہ میں اتَذَكَّرُ دَائِمًا یا سیدی اس لیے کہ میں یاد رکھتا ہوں ہمیشہ اے میرے محترم کہہ لیں نَسَائِحَقَثَّمِينَتَا آپ کی قیمتی نصیحتیں یہ مفہولن بھی نصائح جو ہے یہ مفہولن بھی ہونے کے وجہ سے منصوب ہے اللَّتِ اور یہ صفت آرہی ہے نصائح کی کیونکہ وہ غیر آکل کی جمع ہے تو اس کی صفت جو ہے وہ واحد مونس ہوگی اور اس موصل واحد مونس لگ رہا ہے تو وہ وہ نصیحتیں وہ قیمتی نصیحتیں تلقیتو ہا جو میں نے لیں من کا آپ سے ہینا اس وقت یعنی جس وقت وَدَّعْتَنِ آپ نے ودا کیا مجھے فیل مدرسہ تھی سکول میں جب آپ نے سکول میں مجھے چھوڑا اب میں اس کا باپ مارکہ تجمع کرتی تھا کیونکہ جس وقت آپ نے مجھے مدرسہ میں ودا کیا اس وقت آپ سے مجھے جو قیمتی نصیحتیں حاصل ہوئی تھی میں انہیں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں فمنہ قول کا اور ان میں سے آپ کی بات خاص طور پر جو بات ہے لَا يَنَالُ الْمَجْدَ إِلَّا الْمُجْتَحِدُ وَلَا يَخِّيبُ إِلَّا الْغَافِلُ الْقَسْلَانُ یعنی خاص طور پر آپ کی وہ بات کہ مہنتی کے سوا کوئی بزرگی نہیں پاتا اور سست کے سوا کوئی ناکام نہیں رہتا فبفضل اللہ پس اللہ کے فضل کے ساتھ قراتو میں نے پڑھا الجزء الاولا پہلا جزء بِثَلَاسَتِ اَشْهُرٍ تین مہینوں میں محاقضہ اور اسی طرح الجزء الثانیہ دوسرا جزء امال جزء الثالسہ رہا تیسرا جزء فَقَرَاتُهُ تو میں نے پڑھا اس کو فِي خَمْسَتِ اَشْهُرٍ پانچ مہینوں میں لِأَنَّهُ اس لیے کہ وہ یعنی تیسا جو جو ہے مُضَاعَفُن فِي الْحَجْمِ یا حَجْمَن یعنی حجم میں دگنا ہے مِن کس سے مِن الْاوَّلِ وَالثَانِي پہلے اور دوسرے سے فَأَتْمَمْتُو پس میں نے مکمل کیا ثلاثت اجزاء ان تین اجزاء کو فِي مُدَّتِ آہدہ آشارہ شہرن گیارہ مہینوں کی مدت میں تو یہاں پر شہرن جو ہے یہ تمیز کے طور پر مرصوب ہے وَلَمْ أَشْعُرْ بِكُلْفَةٍ وَلَا سُعُوبَةٍ اور میں نے کوئی تکلیف اور دشواری محسوس نہ کی وَلْآنَ اور اب یا سیدی جناب قَلْبِ مَلْ آنُو میرا دل بھرا ہوا ہے فرحن خوشی سے وَسُرُورًا مسررت سے وَشُکرًا اور شُکر سے لِأَنی اس لیے کہ میں لَمَّا اَقْرَعُ الْقُرْآنَ جب قرآن پڑھتا ہوں افہمو میں سمجھتا ہوں اکثر معانی ہی اس کے اکثر معانی وَلَا يَسْعَبُ عَلَيَّ اور مجھ پر مشکل نہیں ہوتے فَحْمُ مَطَالِبَ ہُو اس کے مطالب کا فہم اللہ کلیلن سوائے کچھ کے تو کلیلن یہاں پر مستثنہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اس کا باہ محورات رجوع کروں گا کیونکہ جب میں قرآن شریف پڑھتا ہوں تو اس کے بیشتر معانی سمجھ لیتا ہوں اور صرف تھوڑے مقامات کے سوائے اس کے مطالب کا سمجھنا مجھے دشوار نہیں گزرتا وَأَرْجُو مِنَ اللَّهِ تعالیٰ اور میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے انی کے میں اکونہ ہو جاؤں اَفْحَمُ قُلَّهُ اس کا پورا کا پورا سمجھنے والا ہو جاؤں یعنی قرآن کا پورا کا پورا سمجھنے والا ہو جاؤں اِزَا قَرَاتُ جب میں نے پڑھ لیا الجز الرابعہ چوتھا جز تماماً مکمل فَلِلَّهِ الْحَمْدُ بس اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اولاً اولاً و آخراً پہلے بھی اور آخر میں بھی یعنی اللہ ہی کے لیے مکمل تعریف ہے ابتداء میں بھی اور انتہا میں بھی حاضر یہ وَلَا بَرِهَ السَّيِّدِي الْعَمُ یعنی ہمیشہ رہیں جناب میرے چچا یعنی چچا جناب ہمیشہ رہیں فِي خیرین خیر میں خیریت میں وَا آفیتِن اور آفیت میں مَا سَائِرِ اَحْلِ بَيْتِهِ الْأَمَاجِدِ یعنی تمام باقی گھر والوں کے ساتھ وَا اُحْدِي اور میں حدیعہ پیش کرتا ہوں اِلَا وَالِدَيَ الْمُکَرَّمَيْنِ اپنے مکرم والدین کی طرف وَا اِلَا جَمْعِئِ اِخْوَتِ اور اپنے تمام بھائیوں کی طرف وَا اَخَوَاتِ اور اپنی بہنوں کی طرف سلاماً محفوظاً یعنی ایک سلام کا تحفہ پیش کر رہا ہوں محفوظاً بِي اَشْوَاقِ اِلَا مُشَاهَدَتِكُمْ اجْمَئِن اپنے شوق کے ساتھ آپ سب کی ملاقات کے شوق کے ساتھ تمتہ سالماً آپ ہمیشہ سلامت رہیں لبنی اخی کا اپنے بھائی کے بیٹے کے لیے یعنی اپنے بھتیجے کے لیے رشید داہلی لیں جی الحمدللہ ہمارا عربی کا مولم حصہ سوم جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اور آپ کو پتا چلا ہوگا اس کو مکمل کرتے ہوئے بہرحال دیکھتے ہیں جی اب چوتھے حصے میں کیا ہوتا ہے بہرحال اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیسرا حصہ جو ہے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے حصہ چہارم کے ساتھ ملاقات ہوگی سبحانک اللہ و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا و اتوبو الیک موسیقی